اسلام علیکم پروگرام منزل علیہ شرف کے ساتھ ریڈیو ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس یو سی پی کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات ان شخصیات سے کرواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف بڑی منزلوں کے خواب دیکھے بلکہ ان خوابوں کی تعبیر کے حصول کے لیے ان راستوں کا انتخاب کیا جو قربانی مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اہم نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہاں اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم نے اب جانا کدھر ہے کیونکہ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعیون کرتے ہیں جی ہاں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو عظم حوصلے اور مستقل مزاجی کا مو بولتا ثبوت ہیں جناب رانہ عدیل ممتاز صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت دار شکریہ کہ آج آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی جس کا نام ہی بہت خوبصورت ہے منزل اور آپ کا اور آپ کے ساری ٹیم کا بہت دار شکریہ سر آپ مختلف ٹی وی چینلز پر گئے ہوں گے آپ مختلف ریڈیو سٹیشنز پر اور میڈیا اوٹلیٹس پر گئے ہیں ایک یونیورسٹی کے میڈیا اوٹلیٹ پر آنا کیسا آپ کو لگا یہاں پر آ کے دیکھیں یونیورسٹیز کے ساتھ اور ایڈوکیشن فیلڈ کے ساتھ تو تعلق میرا پچھلے بیس سال سے ہے اور اویسلی یونیورسٹی کا اگر ایک ریڈیو سٹیشن کام کر رہا یا ایون آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اگر پراپرلی سٹوڈنٹس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ ایک میڈیا آوس بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور بہت بہترین ایک پروجیکٹ ہوگا اور اویسلی یونیورسٹی کا اگر ایک میڈیا آوس ہے یا ایک ریڈیو سٹیشن ہے وہ بچوں کے لیے بہت بڑی انسپیریشن ہے میں تو بہت زیادی طور پر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی کے ریڈیو سٹیشن پر میں آج آپ کے ساتھ موجود ہوں سر آپ کا تعلق بھی سارے زندگی تعلیمی داروں سے کالیجیز سے سکول سے اور یونیورسٹیز سے رہا تو اس وجہ سے آپ اس کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں سر ہم شروع کریں گے آج کے رانہ عدیل ممتاز نہیں بلکہ آپ کے بچپن سے کہ کہاں سے اب آئی آپ کا تعلق کہاں سے آئے کس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی اس حوارے سے ہمارے سامین کو ذرا بتائیں میرا تعلق جی تحصیل رحیمیہ خان زلہ رحیمیہ خان سے ہے اور پیدائش بھی وہی ہوئی انٹری میریٹ تک کی جو میری ایڈیوکیشن رہی وہ رحیمیہ خان میں ہی رہی اور اس کے بعد پھر میں نے گریادویشن اور ماسٹرز جو ہے وہ ہیلی کالوج آف کامرس پنجابی یونیورسٹی سے کیا اور بڑا اچھا رہا الحمدللہ سمہ الحمدللہ بڑا شوق تھا لاہور آنے کا کیونکہ جب بچپن میں یہ آتے تھے تو اس کمبیٹو رحیمیہ خان یہ شہر بڑا لائیولی لگتا تھا بہت خوبصورت لگتا تھا یہاں پہ کزنز کے پاس آگے رکھتے تھے اس دور میں ہمارے شہر میں تو جو لائف ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد تک ختم ہو جاتی تھی بات ان لاہور اس دور میں بھی بڑا روشنیوں کا اور بڑا خوبصورت شہر تھا تو بڑا شوق تھا کہ جی لاہور شفٹ ہو جائیں والی صاحب نے ایک بڑی سخت سی شرط لگائی کہ اگر ایلی کالیج آف کامرشمنٹ مشن ہوگا تو آپ لاہور جائیں گے ادر وائز اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھنے کے لیے جائیں گے کیونکہ اس دور میں پرائیویٹ سیکٹر کو بہت اچھا نہیں جانا جاتا تھا آج تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کام کر لیا اور پیرلل اپنا بہترین رول پلے کر رہا بٹ اس دور میں ایسا نہیں جانا جاتا تھا اس دور میں یہ جانا جاتا تھا کہ اگر آپ پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ کے نمبر اچھے نہیں ہے آپ نکمے ہیں پرائیویٹ ایڈوکیشن اپنی انفینسی میں تھی اس وقت ایسے کہہ لیں تو والی صاحب نے بڑی سخت شرط لگائی کہ اگر ہیلے کالیج آف کامرش کا میرٹ بنے گا تو آپ لاہور شفٹ ہوں گے دروائیز اس کا مطلب اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کے پہلی منزل جو تھی وہ ہیلے کالیج آف کامرش تھی تو غلط نہیں ہوگا نہیں نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا اپنا شوق بھی تھا کیونکہ کامرش سے میرا تعلق تھا اور سی کالیج آف ڈی کام میں نے کیا رحمیہ خان سے تو میرے لیے بہت بڑا خواب تھا کہ میں ہیلے کالیج آف کامرش سے بی کام بھی کروں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پھر میں رحم کام بھی ہیلے کالیج آف کامرش سے ہی کیا اچھا رانے صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو ایری آف انٹرسٹ رہے ہیں وہ لیڈرشپ ہیں وہ پیپل منیجمنٹ ہے وہ ادارہ سازی ہے تو یہ آپ جب سکول میں پڑھتے تھے انٹر تک آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو پہچانا تھا کہ میں بڑے بڑے ادارے بناوں گا اور میں بہت ہزاروں لوگوں کی منیجمنٹ کیا کروں گا تو یہ اس وقت آپ نے اپنے اس گھٹ کو پہچانا تھا نہیں جی میں نہیں سمجھتا کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے اس بات کا شوق تھا تو یہ بڑا لکھا پڑا سا جملہ ہے ایسا نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم انٹرویوز کرتے ہیں بڑی شخصیات کے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے تو بچپن سے ہی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بنا ہی اس کام کے لیے ہوں میں اس کام کے لیے پیدا ہوں اور مجھے یہی کرنا ہے میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ یہ بڑا پڑا لکھا سا جملہ ہے ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سکولنگ بہت اہم رول پر کرتی ہے مطلب میرا میٹرگ میں نے آرمی پبلک سکول رہی میں اکھان سے کیا جس نے مجھے بہت سکھایا مجھے بہت سپورٹ کیا اور اس تف انوائرمنٹ کے اندر جب آپ سروائیو کرتے ہیں اور آپ اس تف انوائرمنٹ کے اندر شرارتیں بھی کرتے ہیں ایڈیونچر بھی کرتے ہیں تو آپ کی بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے نمبر وان نمبر ٹو انفرشنیٹلی یہ ہوا کہ کچھ جو سٹوڈنٹس آرگنیزشنز تھی وہ کچھ آپ سمجھ لے کہ کچھ برے لوگوں کے ہاتھ میں جانے کے وجہ سے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سے نکل گئیں نو ڈاؤٹ پرائیوٹ سیکٹر کی ایڈوکیشن کے اندر یہ پلس ہوا کہ ہم نے کارڈینیٹر شیپس یا ہم نے مختلف جو سوسائٹیز بنا کے مختلف کانسلز بنا کے جیسے آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں بچوں کو جو میس کام کے ہوں گے ان کو ریل ٹائم یہاں پر پریکٹس کرنے کا موقع مل رہا ہوگا تاکہ آگے جل کے وہ جب آپ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں اپنی منزل کی طرح بڑھنے کے لیے اور آپ کا زیادہ راہ پورا ہوتا تو آپ کے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا تو ایک تو یہ اس دور میں پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو تب بھی میرا بڑا کلوز تعلق رہا میرے پاس ذمہ داریاں رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرومنگ کام آئی جب آپ اپنی کم ایج میں آپ اپنی انٹرمیڈٹ کے اندر گریائیویشن کے اندر جب آپ سیکڑوں لوگوں میں بیٹھتے ہیں اچھا رانا صاحب جو طلبہ تنظیمیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے سامعین میں بھی یہ پرسیپشن ہوگی اور جرنل پرسیپشن بھی یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ غنوں کا یا وہ جو لوگ سٹڈی پہ کنسٹریٹ نہیں کرتے ان کا ایک گینگ ہوتا ہے جو کہ پیپرز رکوانے میں ڈیٹ شیٹ آگے کروانے میں ٹیچرز کو سربراہ ادارہ کو انفلونس کرنے کے لیے اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے تو کیا آپ بھی اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کا مصبت کردار بھی میں اس کو بالکل اس نظر سے نہیں دیکھتا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ٹی وی کو اچھائی کے لیے یوز کر رہی ہیں برائی کے لیے یوز کر رہی ہیں آج یہ آپ کے پاس ایک اتنا زبردست میڈیم ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا تو چوائسے یورز کہ آپ اس سے جیسے آپ نے ایک پروگرام کا بڑا اچھا نام رکھا آپ کو اور نام بھی رکھ سکتے تھے یا آپ کے مقاصد یہاں ڈائریکشن کچھ اور بھی ہو سکتی تھی بٹ یوزیج ڈیپینڈنس ہوتی ہیں ساری چیزیں کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں ہاں ہر ایک چیز کے پلس مانسز ہیں بٹ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے پلان کیا جائے اس کے جو پلس مانسز ان کو سامنے رکھا جائے ان کو کنٹرول کیا جائے مانیٹر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے جب بھی گروپ آف پیپل اکٹھے ہوں گے تو اس کے اندر اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سارے کے سارے برے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے اچھے ہیں لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے لوگ ابرتے جاتے ہیں اور برے لوگ اس میں سے نکلتے جاتے ہیں تو یہ ڈیپنڈنٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں لیکن میں ذاتی طور پر اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو تھوڑا بہت سکھایا یا ہم نے تھوڑا بہت سیکھا اس میں سٹوڈنٹز یونینز کا بہت اہم کردار ہے اس حوالے سے رانس صاحب ہم کے آپ کے ساتھ ڈسکسن کریں گے اپنے لیٹر پارٹ میں لیکن ہم آپ کے بارے میں جان رہے تھے اور آپ نے کہا کہ ہیلے کالیج آف کامرس میں آپ آگئے اس کے بعد کی ہمارے سامنے ان کے ساتھ سٹوری شیئر کریں کہ پھر آپ نے کیسے سوچا اور یہ لوگ جو ہم زیادہ تر سٹوڈنٹز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بہت اچھے ادارے میں کوئی جوب حاصل کر لیں لیکن آپ نے اپنی جوب کے دوران ہی آپ کی جو پروفائل ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ کے اس توسط سے یہ بات جو بھی ہمارے سٹوڈنٹز سن رہے ہیں یہ زندگی کے کسی بھی حصے میں میں اکثر یہ جب مختلف شہروں میں ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو میں اکثر یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اچھائی شروع کرنے کا نیا کام شروع کرنے کا ایک صحیح ڈائریکشن میں پہلا قدم اٹھانے کی کوئی عمر نہیں ہے انسان ہمیشہ سٹوڈنٹ رہتا جو انسان یہ سمجھتا ہے یا کوئی ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں سٹوڈنٹ کا مطلب کیا سٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے علم حاصل کرنے والا تو اگر ہم علم حاصل کر نہیں چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں تو میری ایک جو کوشش رہی اس سارے سفر کے دوران آفٹر ایم کام ملتا جب میں ایم کام میں تھا میں تب سے پہنے پڑھانا شروع کر دیا میں نے لاہور میں آٹھ آٹھ ہوم ٹویشنز پڑھائی ہیں الحمدللہ مجھے یہ بات کہتا ہے بلکل کبھی برا محسوس نہیں ہوتا کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی مطلب آٹھ آٹھ ہوم ٹویشنز ایک دن میں پڑھانا اور جب آپ خود پڑھ رہے ہو بھی قوم میں یا آپ ایم قوم میں پڑھ رہے ہو تو شکر ہے میرے اللہ کا تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جہاں گئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو اگر نائن ٹو فائیو کے سلیوز ہیں اور آپ صرف اتنے کام کے سلیوز ہیں جتنے آپ کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ ساری زندگی جوب کر سکتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورے بات کی کہ ورک پلیس پہ اچھا انٹرپنئرونر تھنکنگ مائنڈ سیٹ کے لیے بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے پیسے لگائے ہوں آپ بوس ہوں آپ ہیڈ ہوں تو ہی آپ انٹرپنئرونرونر ہیں اچھا ران صاحب جا رہا ہے کہ وہ انکیوبیشن سینٹر کھولیں اور اس حوالے سے ہم اپنے بریک کے بعد بھی آپ سے مزید جو بات کریں گے سامین پروگرام ہے منزل میزبان علی شریف کے ساتھ اور آپ کا اپنا چینل ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس یو سی پی کی دنیا اور آپ اس پروگرام کو اپنے ایف ایم پہ سن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری جو ایپ ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس آپ اس پہ بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں آپ ہمارے جو پروگرام ہیں ان کو سن سکتے ہیں اور ران صاحب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ورک پلیس پر رہتے ہوئے انٹرپنور کوئی کیسے ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ سے رہنمائی لیں گے سامین ہمارے ساتھ رہیے گا جی تو سامین پروگرام ہیں منزل علی اشرف کے ساتھ یو سی پی کی دنیا ایف ایم نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس پر ہم موجود ہیں اور رانہ دیل ممتاز صاحب ہمارے ساتھ لیڈرشپ کی پیپل منیجمنٹ کی اور ادارہ سازی کی کچھ گر اور کچھ فارمولے شیئر کر رہے تھے تو ان کو ہم نے روکا اور آپ کے ساتھ ایک مزیدار میوزک بریک انجوائی کی اور بریک کے بعد ہم آگئے ہیں واپس اور رانہ صاحب سے بات ہو رہی تھی جس طرح بریک کے جانے سے پہلے بھی کہ آج کل گریجوئیٹ بہت زیادہ ہیں نوکریاں اس حساب سے کم ہیں تو یونیورسٹیز نے یہ سوچا ہے کہ ان کو انکیوبیشن کی طرف لگائیں اور ہوتا یہ ہے کیا یہ چاہ رہا ہے پچھلے پانچ چھ سال سے کہ یونیورسٹیز اپنے اندر اپنے یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر ہی انکیوبیشن سینٹر کھولتی ہیں اور سٹوڈنٹ کو اس طرف موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو لے کے چلیں لیکن ایک اور خطرناک بات یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بریک سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اچھا بھلا کوئی بندہ اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے تو جاب کے ساتھ اس کو یہ ایک دن خیال آتا ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑا انٹرپنور ہے اور وہ پھر کسی موٹیویشنل سپیکر کی کوئی بات سن لیتا ہے جو کہتا ہے کہ خوابوں کو کشتیاں جلا دو اور اپنے خوابوں کی تعبیر ہو کسی کے خوابوں کا حصہ نہ بنو اور اس طرح کی بات کر کے وہ کشتیاں جلا دیتا ہے اور ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا کہ بہت سارے لوگ اب مجھے یہ بھی کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور مجھے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یار جوب بھی گئی تھے کاروبار بھی نہیں ہو رہے تو سار اپنے تجربے کی بنیاد پر بتائیں کہ اگر یہ انٹرپنورشپ کا جو آپ کا ایریا بھی ہے اگر میں نے اپنی جوب پر رہتے ہوئے یا ایون کہ اگر میں نے کوئی نیا سیٹ اپ شروع کرنا تو کیا اس کے لوازمات ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں اگر کام کر رہے ہیں بیسکلی یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر کریٹیوٹی بھی آتی ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر انیشیٹیوز بھی آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے اندر اپنا ہنڈر پرسینٹ دینا بھی آتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر فکر آتی ہے جو بڑی اہم ہے اگر ہم کہیں پہ جوب کر رہے ہیں اور اس جوب کے دوران یہ چاروں چیزیں ہم میں نہیں ہیں تو پھر ہم ایک بڑے نارمل سے ایک employee ہے اور ہم normal employee ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھنے میں اپنی life میں کوئی value add کرنے میں جہاں سے ہمیں حق حلال کی روزی مل رہی ہے اس میں بھی ہم کوئی value add نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس وہ چار پانچ factors جو ہیں let's suppose اگر entrepreneur کے لیے for example ہمیں nine factors چاہیے ہیں ان nine factors کے اندر ایک factor ہے کہ جی پیسے میں نے لگائے ہوں میں نے invest کیا ہو اگر ہم اسے ایک factor کو minus کر دیں اور باقی جو آٹھ سے نو factors ہیں وہ اپنی workplace پہ لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کامیاب لوگ کوئی اور ہو نہیں سکتے رانہ صاحب آپ یہ کہہ کر تمام جو motivational speaker ہیں ان کی دکان بند کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کے آپ دیکھ لیں اس پرگرام کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سارے آپ کو approach کریں اور وہ کہیں کہ یہ تو میری جو ساری جو میری بنیاد ہے argument کس کو گرا دی ہے انہوں نے کیونکہ وہ تو کہتے ہی ہے کہ خوابوں کی chase کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دو اور دن رات اس میں لگ جو پھر ہی تم کامیاب ہو سکے گا ورنہ تم ناکام ہو نہیں نہیں یہ بلکل میں دیکھیں ہر کام کو کرنے کا نا ایک طریقے گارہ وقت ہے ایک ہوتی ہے exceptions exceptions ہمیشہ ہوتی ہیں مالا آج اگر ہم کہے تو ایٹی میں بہت بڑے بڑے نام آئے باٹ وہ اگر ہم گننے شروع کریں گے تو دو تین آتوں میں ختم ہو جائیں گے نا بلکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے بل گیٹس کی اگزامپل دیتے ہیں یا مارک زوکر برگ کی اگزامپل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کالیج ڈوپ آؤٹ سے اب کالیج ڈوپ آؤٹ تو روزانہ ہر سال جو ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں لیکن انہوں میں سے ایک مارک زوکر برگ اور ایک جو ہے بل گیٹس اور exception کو اگزامپل کے طور پر کوٹ کرنا شروع کر لیتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے آپ کالیڈ ڈوپ آؤٹ ہو جائیں کوئی فرق نہیں بڑھتا اگر مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے آپ کالیڈ ڈوپ آؤٹ ہو رہے ہیں without thinking pattern without mindset تو پھر آپ کے پرلے تو کچھ بھی نہیں بل اگر وہ لوگ تھے اور وہ کالیڈ ڈوپ آؤٹ ہو بھی گئے تو وہ بسیکلی کیا کر رہے تھے وہ سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے وہ ڈوپ آؤٹ اس وجہ سے نہیں ہوئے ہوں گے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے نالائک تھے یا کام چور تھے وہ ٹیچر کو چیلنج کرتے تھے بھلا ہم نے تری ایڈیٹ دیکھی بسیکلی کیا ہے وہ ساری کی ساری مووی وہ سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے جب آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں اور ریال ٹائم چیلنج کرتے ہیں تو آپ پرفارم کرتے ہیں ایک ہے کہ آپ نہ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ ایسے ڈوپ آؤٹ ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ دکان بند بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک بات کر رہے ہوں گے ان کا اپنا ایک experience ہوگا but important is کہ میں نے اگر میری زندگی میں ownership ہی نہیں ہے جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں میں اس بندے گون ہی نہیں کر رہا اچھا ان سب باتوں سے بھی سب سے پہلی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جس کام کے لیے یا میں وہ کام ڈھونڈوں جس کام کے لیے میرے اللہ نے مجھے بنایا number one thing number two important thing یہ ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا track record کیا میں یہ کہتا ہوں آج میں نے commerce پڑا میں کہتا ہوں نہیں میں پی ای ڈی فیزکس میں کر لوں گا تو آپ کو میری بات ماننی چاہیے کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے نہ ہی مجھے یہ نعرہ کھڑے ہو کے لگانا چاہیے کہ میں اس عمر کے حصے میں بھلے میں کر لوں what exceptions are there تو ہم جب بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ track record میں دیکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں فٹن ہوں مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے خوشی کہاں مل رہی ہے problem یہ ہے کہ ہم خوشی کو چھوڑ کے happiness کو چھوڑ کے player کو چھوڑ کے ہم بھاگ پڑے پیسوں کو پیچھے عہدوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ جہاں مجھے خوشی نہیں مل رہی جہاں مجھے happiness نہیں مل رہی وہاں پہ یہ سب مجھے نہیں مل سکتا اگر میرا peace of mind ہی نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو most important is کہ آپ اگر کسی work place پہ بھی ہیں تو بھائی آپ ضرور کام کیجئے گا بٹ آپ پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کے ingredients پورے ہیں آپ کے factors پورے ہیں آپ نے کیا اچھا کھانا بنانے کی recipe سیکھ لی ہے اگر آپ نے سیکھ لی ہے تو ضرور آپ بڑا اچھا ڈابا کھول لیں بڑا خوبصورت آپ اپنا restaurant کھول لیں کچھ بھی کر لیں بٹ پہلے اس کو سمجھ تو لیں کہ آپ کرنے کا جا رہے ہیں تو آپ work place پہ بھی اپنے آپ کو بحض آتی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ کتابیں اس کو کتنا compliment کرتی ہیں یا لوگ کتنا compliment کرتے ہیں بٹ میرا narrative ہے یہ میرا narrative ہے might be I'm wrong لیکن میں سمجھتا ہوں کہ work place پہ آپ ایک بہترین entrepreneur کے طور پہ perform کر سکتے ہیں سر یہ آپ نے ایک بڑی منفرد بات کی ہے جو بھی مطلب یہ آپ نے دونوں کو integrate کر دی ہے کہ اگر کوئی entrepreneur بننا چاہتا ہے اور اس وقت وہ job کر رہا ہے تو کس طرح سے وہ اس کو implement کرے گا کیا آپ ہمارے ساتھ کچھ چار پانچ ایسی traits یا ایسی qualities کسی worker کی شیئر کرنا چاہیں گے جو جن سے ہمارے سامین کو یہ پتہ لگ سکے کہ میں نے یہ یہ کام کرنے ہیں اور جب مجھے میں یہ سمجھوں گا کہ اب میں ایک start up start کر سکتا ہوں یا اب یہ ایک feasible time ہے وہ کون کون سی اسی employee کی trait ہے جو کہ آگے mature ہو کے ایک اچھے entrepreneur میں develop ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا نا ایک problem ہے ہم کہتے یہ کام میں اس کے لیے کر رہا ہوں ہم اوہ بھائی ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں بلکل سیکھ فرمایا ہم نے اگر کسی کی زندگی میں value add کرنی ہے تو پہلے ہم نے اپنی زندگی میں add کرنی ہے تو کریں گے مالا میرے پاس اگر juice ہے ہی نہیں یا میرے پاس جو ہے وہ آپ کہلیں کہ biscuit ہے ہی نہیں تو میں آپ کو کیسے دوں گا سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے اسی میں سے آپ کو دوں گا تو first of all تو جو important بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہ ہم سوچ لیں کہ یہ value add کس کی زندگی میں ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے میری زندگی value add ہو رہی ہے اگلے بندے کے پیسوں پہ میں تجربے کر رہا ہوں investment کوئی کر رہا salary کوئی دے رہا workplace کوئی دے رہا اور میں اس پہ اوپر perform کر رہا ہوں اور وہ مجھے opportunity دے رہا تو مجھے سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے اس کے بعد میں جس کے سب مل کے کام کر رہا ہوں مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے number one thing number two مجھے کام وہ کرنا ہے جس میں مجھے happiness مل رہی ہے جس میں مجھے peace of mind مل رہا ہے آج ظلم یہ ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے اپنی خوشی کو قربان کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی دس بیس ہزار پر میری زندگی ہے یہی چیلیس پچاس ہزار پر میری زندگی ہے اوہ بھائی آپ کے اللہ نے ہمارے اللہ نے جو ہمارے لئے لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے یقین تو کریں اپنے اللہ پہ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ یہ value میری زندگی میں ایڈ ہو رہی ہے اور یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں لے گا کوئی نہیں چھین سکتا نہ وہ پلوائر چھین سکتا ہے نہ کوئی اور چھین سکتا ہے نہ مہمان important thing number two important thing یہ ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس میں میری لئے happiness ہے جس میں مجھے peace of mind مل رہا number three important کام اس میں یہ ہے کہ مجھے اس پورے سینیریو کو اس پورے سسٹم کو on کرنا جیسے ایک مالک on کرتا مالک کیا کرتا مالک کہتا ہے یہ light بھی کیوں کلے جل رہی ہے کیونکہ یہ value for money نہیں ہے اور ایک employee کی سوچ کیا ہوتی کہ یار اسی چال رہے تھے چال دا رہا ہے میں کڑا بیل پلے ہوں دیں تو جس دن وہ یہ سوچ لے گا کہ یار یہ جہاں میں میں کام کر رہا ہوں میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے value for money پہ کام کرنا entrepreneur basically کیا کرتا ہے value for money پہ کام کرتا وہ کہتا کہ جہاں لگنے ہیں وہاں پہ ضرور لگیں چاہے کروڑوں لگیں باہر اس کا benefit آئے جہاں ضائع ہو رہے ہیں وہاں میں ایک روپیہ ضائع نہیں کروں گا سو روپے تو بہت دور کی بات ہے تو ہمیں ownership لینی ہے اس جگہ کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے entrepreneur کیا ہوتا ہے وہ اپنی effort نہیں چھوڑتا ہمیں اگر اس کے لئے dead end کوئی چیز نہیں ہے تو workplace پہ کام کر رہے تو سوچنا شروع کر دے سوچنا شروع کر دے initiative لینا شروع کر دے آپ creative ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار پانچ چھے factors فیکٹر ایسے ہیں جو کہ کسی بھی employee کو اپنی workplace پہ اگر اسے implement کرنا شروع کر دے تو وہ develop ہو کے ایک اچھا entrepreneur بن سکتا ہے اور وہ نہ بھی بنے تو workplace پہ اس کی تنی اہمیت ہوگی اس کو جو اس کے employer ہے وہ جانا ہی نہیں دے گا کیونکہ ایسے employee تو ہر بندہ ڈونٹا ہے اچھا رانا صاحب آپ نے ہم جانتے ہیں ہم نام نہیں لیں گے دو بڑے group of colleges کو کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ جو ہیں ان میں top positions enjoy کرنے کے بعد آپ نے ایک اپنا group of college launch کرنے کی سوچی جو کہ ایک بہت painstaking کام ہے ایک ادارے کو perceive کرنا اس کو plan کرنا اس کو implement کرنا اس کے اچھے اور برے کو face کرنا اور اس age میں جب 40's کے بعد بندہ سوچتے ہیں مرے پاس جو ہے میں کوئی آرام بلی بھوکری ہو کہ بس یار میں نہ کچھ اب میں نے بڑی منت کر لی ہے ہمارے ہاں یہ ہے تو یہ چیز ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سامین ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم ان سے جانیں گے کہ کیا thought process تھا اس کے پیچھے لاہورز نمبر ون ریڈیو سٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا UCP کی دنیا جی سامین بریک کے بعد میں آپ کا مزبان علیہ شرف پروگرام منزل میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ عدیل منتاز اور رانہ سب ہم جاننا یہ چاہیں گے جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بھی آپ سے گفتگو کی کہ آپ نے تین بڑے ادارے جس میں سے دو میں آپ نے ٹاپ پوزیشن پر کام کیا اور ایک ادارے میں آپ نے آپ خود اسے چلا رہے ہیں تو تینوں میں آپ کا جو رول تھا وہ لیڈر از ای لیڈر تھا تو ایک لیڈرشپ وہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ لیڈر کے پندرہ بنیادی جو ہیں وہ اصول ہیں اور اس کو ہم کمپیر کر رہے ہوتے ہیں آپ نے لیڈرشپ کی اور ساری زندگی آپ کی جو پیپل منیجمنٹ اور لیڈرشپ میں گزری تو کیا آپ چار پانچ ایسے بنیادی نکات ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جو کہ ایک لیڈر کی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں دیکھیں اگر ہم اس کو تین چار پوائنٹس کے اندر سمیٹھنا چاہیں تو یہ کافی مشکل ہوگا فرص افول تو میں جاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے آپ بہترین جو ہے وہ ٹیم پلئیر ہوں اگر آپ ٹیم پلئیر نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی لیڈرشپ لیڈر نہیں ہو سکتے بہترین طریقے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمہ میں لینا پڑے گا نمبر ٹو امپورٹن جو بات انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایز آپ کو ایک اسائنمنٹ مل گئی تو آپ کو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بہت اچھے کرنے ہیں ہم ہوتا کہہ کہ ہم جب تک چھوٹے چھوٹے کام اچھے نہیں کریں گے ہم کوئی بھی بڑا کام اچھا نہیں کر سکتے والا میں اکثر ٹیچرز سے کہتا ہوں کیونکہ ہماری فیلڈ کے اندر جب ٹیچرز ہی پرنسپل بنتے ہیں ہم تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ ساٹھ بچوں کی کلاس بہترین مینج کر لی ہم تو آپ بہترین پرنسپل بننے کی صلائیت رکھتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بہت اچھے کرنے ہیں ہم اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے کام بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو آپ بھول جائے کے کوئی بڑا کام زندگی میں کر سکتے ہیں تو آپ کو ایز ٹیم پلئر بہترین طریقے سے لے کر آنا ہے اپنے آپ کو سامنے نمبر تھرڈ جو امپورنٹ جیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کام کرنا ہے آپ کے اندر سب سے زیادہ پیشن ہونا ضروری ہے آپ کے پاس ویجن کی کلیریٹی سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے اور آپ کے اندر جو ہے وہ برداشت کی صلاحیت سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے ملعب لیڈر کو سب کچھ زیادہ کرنا ہم سب کچھ زیادہ کرنا اگر اس میں اپنی ٹیم سے سب کچھ زیادہ نہیں ہے تو وہ بینگ لیڈر زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جیسے میں نے بھی بات کی کہ اس کو سمیٹنا تو مشکل ہے مگر میں اگر اس کو ایک لائن میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ڈائریکشن ہے آپ کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے آپ کے جو بھی ورکنگ آورز ہیں آپ کی جو بھی سیکرفائس کا لیول ہے یہ سب چیزیں اگر آپ میں سب سے زیادہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں ایز لیڈر آپ کی نین سب سے کم ہوگی آپ کے جو ہے وہ آپ کو ایفرٹ سب سے زیادہ کرنی پڑیں گی آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کے قربانی سب سے زیادہ دینی پڑے گی ہمارے ہاں پولٹیکل لیڈرز کو ہم لیڈرز سمجھتے ہیں جو کہ ان سب کو سب سے کم کرتے ہیں جبکہ ریال ٹائم میں اگر ہم لائف میں بات کرے اپنے ورک پلیس پہ اپنے پروجیکٹس کے اندر تو جب تک یہ کام سب سے زیادہ آپ نہیں کریں گے تو آپ ایز لیڈر خود کو پروف نہیں کریں گے سب ہمارے جو سامعین ہیں اور میں بھی ہم لوگ ایک کومن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے کام کریں گے اور میں اوپر سے بیٹھ کے ان کو انسٹرکشن دوں گا یا میں ان کو میرا ایک بادشاہ سلامت والا رول ہے اور جو میرے نیچے کام کر رہی ہے وہ ریایہ والا رول ہے یہ جو آپ اشو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے یہ ہمارے اس خطے کا پرابلم ہے سیٹیزم ہمارے خطے کا یہ پرابلم ہے کہ ہم جیسے ہی ہمیں ہوتا ملتا ہم سیٹ بن جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اگر ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر ہمیں کوئی بہت بڑی اورگنیزیشن نظر نہیں آتی اس کمپیرڈو انڈیا یہ ران صاحب آپ نے بہت اچھا اور بہت بڑا نکتہ اٹھایا آپ نے تو یہ ہماری طبیعت میں ہے خاص طور کے پنجاب کے خطے میں تو یہ بہت زیادہ ہے ہمیں جیسے ہی بڑا منجہ ملتا ہے ہمیں لسی ملتی ہے ہم کہتے ہیں میں چودری ہوں تو اس کو چودری کہلیں اس کو آپ سیٹ کہلیں اس کو جو بھی کہلیں تو یہ اس میں سے نکلنا پڑے ہیں مطلب یہ کیفیت کا نام ہے یہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ پہ ہر جگہ موجود ہے یہ اچھا ران صاحب ادارہ سازی آپ کا ایک جو بنیادی آپ کی area of expertise ہیں اس میں جو کہ یہاں پر بہت زیادہ مشکل کام سمجھا جاتا ہے اور مشکل کام ہے بھی کہ آپ ایک ادارے کا نام سوچیں پھر اس ادارے کی اوپر working کریں پھر اس کے investment لائیں investment کے بعد آپ اس کو کریں پھر آپ کے plans کے مطابق چیزیں جاتی ہیں یا نہیں جاتی یا کتنے فیصد تک جاتی ہیں تو ہمارے جو لوگ مختلف ادارہ بنانا چاہتے ہیں یا مختلف اپنے project کو initiate کرنا چاہتے ہیں اپنی job پر یا student بھی جو اپنے career کو plan کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے کچھ ایسی planning guidelines share کریں ہمارے ساتھ جو آپ کے practical experience کیا نچوڑ ہو دیکھیں دو چیزوں پر میں بہت زیادہ basically آپ کہلیں کہ parts ہوں گے دو important چیزیں ہیں جو میں نے learn کی جن پر میرا focus ہوتا جس کے حوالے سے میں اکثر اپنے team کو guide بھی کرتا رہتا اور خود بھی اپنے اندر پیدا کرنے ہی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے اس میں جو most important ہے وہ نیت کا اخلاص ہے اب نیت کے اخلاص میں positive mental attitude بھی آتا جو میری definition ہے مجھے نہیں پتا یہ کتابوں میں اس طرح سے وہ نہیں ہوگا لیکن جو میں نے learn کیا جو میرا narrative ہے نیت کا اخلاص نیت کے اخلاص میں کیا آتا ہے نیت کے اخلاص میں سب سے پہلے positive mental attitude ہوتا ہے نیت کے اخلاص میں value addition کی سوچ آتی ہے نیت کے اخلاص میں یہ آتا ہے کہ میں نے focus کتنا رہنا ہے نیت کے اخلاص میں یہ آتا ہے کہ یار میں نے اس کا نقصان نہیں کر رہا نیت کے اخلاص میں میری امانداری آتی ہے نیت کے اخلاص کے اندر میرا اپنی ٹیم کو اپنے جیسا سوچ کر جو ہے وہ لے کر چلنا آتا تو جب ہم نیت کے اخلاص کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک بڑی ٹرم میں اس کو سمجھتا ہوں جس کے اندر ہماری جتنی انٹرنلی روح ہے آپ اس کو روح کہہ لیں آپ اس کو کسی بھی کام کی روح کہہ لیں تو جو روح ہے وہ نیت کا اخلاص ہے کسی بھی کام کی وہ اگر میں اپنی زندگی کے حوالے سے بات کروں یا جتنے بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں تو فرسٹ آف آل تو اپنے نیت کے اخلاص کو ڈیفائن کیجئے ران صاحب میں نے تو آپ سے ادارہ سازی کا گروہ پوچھا آپ نے تو اچھے انسان بننے کا گروہ میں بتا دیا کیونکہ اچھا انسان جو نہیں ہے نا وہ کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتا اس کا ہمیں بڑا کلیارٹی ہونی چاہیے سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش ہے پرمننٹ نہیں بن سکتے پرمننٹ یہاں فرشتہ ہے یا ابلیس ہے انسان پرمننٹ نہیں ہے انسان جو ہے وہ نیت کے اخلاص پہ ٹاپ پہ بھی ہوتا اور پھر زمین پہ بھی گرتا پھر وہ خود کو اکٹھا کر کے اوپر لے کر جاتا اور پھر وہ نیچے آتا جیسے وہ ای سی جی چلتی ہے نا بیلنس یہ انسان ہے وہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو جو کہتا ہے کہ خرابی ہے وہ بیلکو سٹریٹ ہو جو کہتا ہے یہ مر گیا مر گیا تو وہ اس ای سی جی کے ٹاپ پہ آپ اگر رہے ہیں تو آپ رشتے ہیں تو اگر آپ اس ای سی جی کے لور بوٹم پہ آپ ہے تو آپ ہے شیطان ہے ہم تو دونوں میں اس کا جو ایک مجموعہ ہے وہ بیسیکلی توازن ہے جو ہاں توازن جو ہے ہاں تو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا یہ ایک اچھا انسان ہی کر سکے گا نا اچھی سوچ والے کو جگہ ملے گی نا ہم دیکھیں دو باتیں ایک ہے میرے پاس بہت ساری عزت کے ساتھ بہت ساری ویلیو اڈیشن کے ساتھ بہت سارا پیسہ تو آپ کیا سیلیکٹ کرنا چاہیں گے آپ ہمیشہ زندگی میں وہ عزت کے ساتھ جو مل رہا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں گے تو یہ ہم کوئی کام بھی اگر کرتے ہیں تو اگر اس کام کے اندر نیت کا اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو کسی بھی کام کی جو روح ہے وہ نیت کا اخلاص ہے وہ کوئی جواب کا پروجیکٹ ہے کوئی دارہ سازی ہے کچھ بھی آپ دارہ بنا رہے ہیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا میری ڈیریکشن کیا ہے میری نیت کیا ہے میں نے کیا ویلیو ایڈ کرنی ہے میں نے کیسے ویلیو ایڈ کرنی ہے میرے کیا پیرامیٹرز ہیں میرا کیا سرکل ہے جس سے میں نے باہر نہیں نکلنا اور مجھے کس کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور اگر میں اپنے ساتھ ٹیم کی سیلیکشن بھی کر رہا ہوں تو میرے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہوگا کہ یار اس کے اندر will to do ہے اس کے اندر love to do ہے اس کو کام کم آتا ہے نا کوئی بات نہیں سکھا بات یہ کہ ایک بندے کو کام بہت آتا لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ میرے آپ کے کسی کام کہا نہیں ہے ایک وہ ہے جو کرنا چاہتا ہے مگر اس کو کام کم آتا تو میں آپ اس کے ساتھ وقت لگا کے اس کو سکھا سکتے ہیں نا اگر زمین میں زرخیزی ہی نہیں ہے زمین نم ہی نہیں ہے تو بیچ کہا ہو گئے گا بلکل صحیح ٹھیک ہو گیا تو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے نیت کا اخلاص دوسری یہ ہے روح اور دوسری امپورٹنٹ ہے آپ کی محنت آپ کا ہارڈ ورک آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کا دن رات کا اسے سوچنا آپ کی کمیٹمنٹ اس کام کا اوڑنا بچھونا بنا لینا خود کو آپ کا کمیٹمنٹ لیون کہ اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ راستہ بند ہو گیا آپ کہتے ہیں یار کوئی اور راستہ بھی تو ہوگا والا لائک اگر میرے پاس کو میرا ٹیم ممبر آتا ہوں کہ جی میں مر گیا رول گیا لٹ گیا میرا یہ مسئلہ تو میں کہتا ہوں جی کم ٹو دا سلیشن چھوڑو یہاں ان باتوں میں سے کہنے کی لے گا تم دو گھنٹے بولتے رہو گے اور میں دو گھنٹے جواب دیتا رہوں گا اس کا حل کیا حل کی طرف آتے ہیں تو آپ کا وقت بچ جاتا ہے کجا آپ گھنٹوں لوگوں کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ میں ٹائم برباد کریں لوگوں کا بھی اپنا بھی سم ٹائم کتھارسز کے لیے پورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ایک بندے کا ایٹیٹیوڈ ہے ہی کمپلیننگ وہ ار وقت ہی اس کو برا ہی لگتا ہے اس کو برا ہی دکھتا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ٹیم میں کہ ایک مسئلہ حال کریں ہوگا یا تو یہ تنا مسئلہ نہیں تھا اے میرا اصل مسئلہ ہے وہ حال کر دیں تو تیسرا مسئلہ اور نو من تیل زندگی میں نہیں ہوتا وہ کعوت ہے نا اردو کی نو من نو من تیل ہوگا رادہ ناچے گی نہیں بھائی رادہ دیئے میں بھی ناچے گی ٹھیک ہے نا وہ نو من تیل تو آپ دنیا کی بیسٹ اورگنیزیشن کے پاس بھی چلے جائیں گے وہ اپل کے پاس بھی نہیں ہوگا نو من تیل وہ مایکرو سوفٹ کے پاس بھی نو من تیل نہیں ہوگا وہیں پہ بھی آپ کو اویلیبل ریسورسز کے اندر اپنا بیسٹ دینا پڑتا آپ پڑھنے والے جو ہیں وہ دیئے گی روشن میں پڑھ لیتے ہیں اور نا پڑھنے والے ان کے گھروں میں ایک سو کے بی اے کے جنریٹر بھی لگے ہوں وہ نہیں پڑھتے تو امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ ریسورسز کیا ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اویلیبل ہے جو مجھے میرے اللہ نے دیا سب سے پہلے اس پہ شکر ہے تو نیت کا خلاص اور محنت محنت یہ دو آپ نے جس طرح بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی روح اور جسم کی یہ نیت کا خلاص روح ہے اور آپ کی محنت جو ہے وہ جسم ہے اور اس کو آپ سب ڈیفائن جتنا مرضی گھنٹو کرتے رہے یہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ جوب کر رہے ہیں اپنا بزنس کر رہے ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ سب کے لیے فارمولا فٹن ہے آپ نے ایک ایسا یونیورسل فارمولا دے دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو یہ دو چیزیں اگر آپ یہ کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کی منزل ہے جس طرح کہ ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے اور ہمارے آڈینس بھی وہی ہے کہ جو اپنی اپنی منزل کی تلاش میں ہے اور جدو جہد کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے اور ان آڈینس کے لیے آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ایک مشعلے رہے ہیں اور آپ سے ہمارا جو سٹنگ کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ایسے ہماری باتیں ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی جو ایک ڈیریکشن لیول ہے وہ پروپر سیٹ ہو سکے سمبل بات ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں چاہتا ہوں تو یہ دو کام کروں آپ کی ذات کو لے کے نیت کا اخلاص رکھوں اور آپ پر محنت کروں تو آپ میرا ایسا بن جائیں گے وہ رشتے ہوں وہ آپ کا ورک پلیس ہو وہ آپ کا بیزنس ہو ملہ باس اٹھ کے جاتا ہے تو امپلائی گالیاں دیتا ہے تو نیت کا اخلاص کہا گیا یا ایک دوست اٹھ کے جاتا تو ہم کہتے ہیں ہم سے یہ محبت نہیں کرتا اور جب وہ اٹھ کے جاتا تو ہم اس کی برائییں کرتے ہیں ملکل ایسی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ آپ کی زندگی میں رشتے ہوں کام ہو آپ کی اپنی لائف ہو بچے ہوں بے گم ہو کچھ بھی ہو یہ دو کام آپ کو زندگی میں کرنا ہے اچھا رانا صاحب ہم نے آپ کی زندگی میں آپ کے ایکسپیرینسز سے تو بہت کچھ سیکھا ہے ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے جب آپ پر بھی ایسا وقت آیا اگر آیا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کچھ ٹپس کو سٹریٹیجی وہ ہمارے سامین آپ سے جاننا چاہیں گے تو سامین ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم آپ سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے جی سامین منزل علی اشرف کے ساتھ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم ایسی شخصیات سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں مسلسل جدوجہد اور محنت کو اپنا وطیرہ بناتے ہوئے اپنی منزل تک حصول کو ممکن بنایا ہے اور اسی طرح کہ آج ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے یقیناً آپ ان کی گفتگو سے بہت محضوظ ہو رہے ہوں گے کیا آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسی پرشانیاں مشکلات آپ کو پیش آئی جب آپ منزل کی جدوجہد میں تھے تو کچھ practical experience ہمارے سامین کے ساتھ شیئر کریں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کچھ ایسا تحریر کر کے دو کہ جب میں پریشان ہوں تو میری پریشانی رہ رہے تو مجھے کچھ ایسی کوئی ایک development کر کے دو یا کچھ لکھ کے دو تو جب میں خوشی میں ہوں تو بھی میں اس کو پڑھوں اور میں غم میں ہوں تو بھی میں اس کو پڑھوں تو وہ خیر اس وزیر نے ایک تحریر لکھ کے وہ بادشاہ کو دے دی اس نے کہا رہی جب آپ پریشان ہوں گے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا یا جب آپ بہت خوش ہوں تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو نہیں پڑھنا وہ خیر بادشاہ نے اس کو رکھ لیا بادشاہ تھا سالہ سال گزرتے رہے تو ایک دم سے کوئی پریشانی آئی زندگی میں تو اس کو وہ بات یاد آئی وزیر کہ اس نے کہا میں پڑھوں تو اسے یہ کیا لکھا ہے اس نے تو اس نے کھولا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا اس لئے بڑا فارمولا زندگی میں نہیں ہے پریشانیاں خوشیاں زندگی کے اندر ہمیشہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں وہ لوگ جو اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہیں وہ آنے والی سے بھی نہیں خوش ہو سکتے The most important is کہ جس لائف میں ہم ہیں اگر ہمیں وہاں خوشی نہیں ہم ڈھونڈ رہے تو ہم آنے والے میں بھی نہیں ہوں گے اور اگر نہیں مل رہی تو فوری طور پر step up کیجئے اور وہاں پہنچیے جہاں پہ آپ کو وہ خوشی مل سکے اور خوشی ہمیشہ ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے happiness ہمیشہ ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے نہ happiness زندگی میں ہمیشہ ہے اور نہ ہی دکھ زندگی میں ہمیشہ ہے تو پہلی تو important بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ یہ دن گزر جائیں گے ایک دن دو دن تین دن چار دن لیکن اگر میرا مورال ڈاؤن ہو گیا اور اگر میرے اندر ڈپریشن آ گیا میرے اندر انگزائیٹی آ گی تو پھر میں ساری زندگی شاید خوش نہیں رہ پاؤں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی پریشانی آتی ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے اللہ کا اتنا کرم ہے کہ مجھے جب کوئی بہت بڑی ٹینشن آئے تو مجھے ایک دم سے نیند آنی شروع ہوتی ہے اور وہ گھنٹا ڈیڑھ کی جو نیند ہے نا لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں آپ کو نیند آنا شروع جاتی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ الحمدللہ اور وہ میں اگر گاڑی میں ہوں تو مجھے کوئی بری خبر مل گئی کوئی پریشانی آ گئی کیونکہ ہمارا پیپل مینجمنٹ کا کام ہے تو ٹینشنیں پریشانی ہیں چھوٹی موٹی اس قسم کی آتی رہتی ہیں تو میں اگر گاڑی میں بھی ہوں تو مجھے پتا چلے تو میں تھوڑی دیرے کیلئے موبائل سائلنٹ کر کے تو میں کوئی پانچ اس پندرہ منٹ کی ایک نیند لیتا ہوں تو میں الحمدللہ اس پہ فریش فیل کریں یہ تو آپ پاور نیپ لے لیتے ہیں جزاک اللہ تو ایک بات تو یہ دوسرا پریشانی جب بھی زندگی میں آئے وہ پریشانی اگر آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہی نا مجھے کوئی ٹینشن آئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نمازیں اور پختہ کر لوں کوئی نفل پڑھ لوں کوئی دعا مانگ لوں کوئی والی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں اور ان سے عرض کروں جی میرے لیے دعا کر دیں اپنی فیملی میں اپنے بڑوں سے کہہ دوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں ہوتی وہ آپ نے چار فرز پڑھ لیے تو وہ جو آٹھ سجدے ہیں آپ کے وہ آپ کے ایک تو سر کے بوش کو بہت کم کر دیتے ہیں تو پریشانی ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے بہت اگر میں یہ کہوں کہ کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسا دکھ جس نے کھڑے ہونے میں بہت مشکل ہوا ہاں والدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ تھوڑا ایک مشکل فیز تھا اور وہ فیز بھی کوئی تقریباً ڈیٹھ دو ہفتے کا تھا کیونکہ جو نائنٹ تینٹھ تک اپنی والدہ کے بہت قریب ہو تو اس کے لیے تھوڑا فیلنگز جو ہوں مشکل ہوتی ہیں باقی تو جو بھی چیزیں ہیں یہ آج ہیں کل نہیں ہیں جو آج نہیں ہے وہ کل ہوگا آپ نے رانہ صاحب والدہ کی جو وفات ہے اس کا ہمارے سچیئر کیا ایسی کوئی پروفیشنل چیلنجز بھی آپ کو آئے کیونکہ آپ نے ہمیں جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ آپ نے ایسا تھرڈ پرسن بتائی ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے تو میں اور میرے سامعین جو ہیں وہ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی ایسا چیلنج آیا جب آپ نے کہا کہ بس ختم ہے یا اس نے آپ کو یہ ریلائز کروایا ہو جس کو آپ سب سے بڑا چیلنج کہتے ہیں اس طرح کی کوئی اگزامپل ہمارے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف میں جو بھی چیلنجز آئے آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی ہیں یہاں فلائٹ ہوتی ہیں یہاں فائٹ ہوتی ہیں تو ہمیشہ کوشش کی کہ فائٹ کی جائے اور جو بھی چیلنجز آئے سم ٹائم آتے ہیں آپ کے اوپر فیزز آتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آئے ہی نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس سے مجھے کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوئی بالکل آئے فیلنگ بھی ہوئی مگر کوشش کی کہ اس کو ڈھٹ کے اس کا مقابلہ کیا جائے پہلے سے زیادہ مینس شروع کر دی پہلے سے زیادہ پوزیٹیو ایٹیٹوڈ اندر لانے کی کوشش کی اور پہلے سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس کی اور سوچنے کی کوشش کی تو میرے اللہ نے اس میں سے نکال دیا میں جو آلڑی آپ سے بات کر رہا تھا نیت کا اخلاص اور محنت یہ جب بھی چیلنج آئے یہی دو باتیں آپ کو اس میں سے نکال سکتی ہیں اور کوئی تیسرا حل نہیں ہے سم ٹائم آپ کو پریشرز ہوتے ہیں آپ کے اوپر چیلنجز بھی ہوتے ہیں مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی یہ میں دو تین کام کرتا ہوں والی صاحب سے دعا کرا لیتا ہوں بھائیوں بڑے بھائیوں کو دعا کا کہہ لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ نماز زیادہ خوشو خصو سے پڑھ لوں کوشش یہ کرتا ہوں پہلے سے زیادہ محنت کروں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی کمی ڈھونڈوں بجائے علی اشرف صاحب کو ٹھیک کرنے کوشش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ وقت میں اپنی ذات پر لگا لوں اور دیکھوں کہ کہاں پہ یہ غلطی ہوئی کہاں پہ یہ کمی رہی باقی چیلنجز تو ہاتے ہی ہیں حران صاحب آپ کی گفتگو سے جو میں نے چیز سب سے زیادہ سیکھی اور مجھے امید ہے کہ میرے سامین بھی انہیں بھی کافی چیز observe کی ہوگی اور سیکھی ہوگی کہ attitude بہت زیادہ matter کرتا ہے آپ نے جس طرح فرمایا کہ جب بھی کوئی چیلنج یا پرشانی آتی ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں اور محنت کرتا ہوں میں اور اخلاص سے پیش آتا ہوں میں اور زیادہ اپنی کمیوں پر غور کرنا شروع کرتا ہوں اپنے strength پر focus کرنا شروع کرتا ہوں تو میرے آپ سے آج کی پروگرام کی learning یہ ہے کہ نیت کا اخلاص اور محنت تو جس طرح آپ نے فرمایا ہی اور دوسرا اپنے آپ پر غور کرنا کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی پرشانی آتی ہے تو usually ہوتا ایسے ہے کہ ہم پورے سسٹم کو پورے سسٹم کو تو جس طرح ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس وقت جو آپ کو ہمارے طلبہ و طالبات سن رہے ہیں یو سی پی کے جو لاہور کی عوام سن رہی ہے جو سڑکوں پر چل رہی ہے وہ گاڑیوں کے رش میں بھی فسی ہو سکتی ہے وہ کوئی سٹوڈنٹ ہے جو کہ کتاب ہاتھ میں لیے ہیڈ فون جو کانوں میں لگائے آپ کا پروگرام سن رہا ہے یا ہماری انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری ریڈیو جو ایپ ہے ایف ایم نائنٹیو پوائنٹ سکس کی اس کے ذریعے پوری دنیا میں جو آپ کو سنا جا رہا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان ساری عوام کے لیے ان سارے جو لوگ ہیں جو آپ کو ایک انسپریشن کے طور پر لے رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے ان سب کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں اس کے لیے چار پانچ کام بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں چاہے ہم جیسے میں نے آلڑی کہا کہ سیڈنٹ کی کوئی ایج نہیں ہوتی ہمیشہ زندگی میں سیکھتا رہتا تو چار پانچ کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں نمبر ون ہمیں والدین کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے بلہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھی سکون رہے اور ہماری آخرت میں بھی سکون رہے تو اس کا جو پہلا آپ سمجھ لیں کہ جو سٹیپ ہے جو پہلا آپ کہلیں زینہ ہے جو امپورٹنٹ ترین کام ہے وہ والدین کا احترام ہے نمبر ون نمبر ٹو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بک ریڈنگ شروع کرنی چاہیے اور اپنے نساب سے ہٹ کے بک ریڈنگ شروع کرنی چاہیے ہم پھنس گئے ہیں اس لٹ آف انفرمیشن کے اندر جس میں میں اگر اپنی پسند کی انفرمیشن ڈھونڈ بھی رہا ہوتا ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں میں ڈریک ہو جاتا ہوں لیکن جب میں ایک کتاب پڑھ کے بیٹھا پڑھ رہا ہوں گا تو مجھے اس سے وہی ملے گا جو میں اس میں سے حاصل کرنا چاہتا ہوں تیسرا being muslim ہمیں ضرور قرآن پاک کا مطالعہ ترجمے کے ساتھ کرنا چاہیے ملہ بھلے ہم ایک رکوع ہی روزانہ کا کیوں نہ پڑھ لیں لیکن ہمیں ہر سورج جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ میری جو آپ کہہ لیں کہ جیسے ہم کوئی ایسی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے مینول میرا جو مینول ہے وہ قرآن پاک ہے تو ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم عمر کے ان حصوں میں بھی اپنے مینول کو ابھی تک ہم نے پڑھا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ جس کا من چاہتا وہ ہمیں ڈریک کر لیتا وہ موٹیویشنل سپیکر ہمیں کہیں کہیں لے جاتا تو جیسے میں نکا والدین کا احترام بک ریٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں نمبر فور انتہائی ضروری ہے بیلیف سسٹم میں بیلیف سسٹم کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں پہلا امپورٹنٹ ڈیسائی یہ ہے کہ اپنے اللہ پر یقین رکھئے کہ جس اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے سانسیں دی ہیں آپ کو رشتہ دار دیئے ہیں باہر دیئے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دے کہ اپنی اس ذات سے ہمیشہ امید رکھئے اور اچھے ایک اچھا گمان کیجئے اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جو جیسا گمان کرتا میں ویسا ہو جاتا ہوں تو اپنے اللہ پر اعتماد اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیتوں پر اعتماد کہ میرے اللہ نے مجھے صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا اس پر یقین اور تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ میری جو ٹیم ہے میرا اس کے ساتھ بلیف بہت سٹرانگ ہونا چاہیے تو ایک بلیف سسٹم پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمیں اپنے اندر پیشنس لانے کی ضرورت ہے مادرہ کے ساتھ جو ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں سارا کچھ ہی پولیس کا کام نہیں ہے سارا کچھ ہی اگر سگنل نہیں چل رہا تو یہ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم سڑکوں پر اس قدر ہم اجلت میں دوست کے گھر بیٹھے ہوں گے گھنٹوں بیٹھے رہیں گے اور فضول میں بیٹھے رہیں گے تین گھنٹے کی مووی دیکھیں گے آٹھ گھنٹے کا میش دیکھیں گے اور جب سڑک پر آئیں گے اور چار منٹ کے لیے ٹرافک سٹک ہوگی آٹھ منٹ کے لیے ٹرافک سٹک ہوگی تو ہم گالیاں بقاعدہ دینا شروع کر دیں تو ہم لڑنا شروع کر دیں حکمران سے شروع ہوگے تو جو ٹرافک وارڈن کھڑا تھا اس تک اس تک تو ہمیں پیشنس لانا ہے اپنی زندگی کے اندر ٹولرنس لانا ہے قومیں جو ہیں وہ پیشنس کے ساتھ بنتی ہیں ٹولرنس کے ساتھ بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بیغام یہ ہے کہ بھائی چھوڑ دیں کہ فلان سرکار آئے گی ملک ٹھیک ہوگا فلان گورنمنٹ آئے گی ملک ٹھیک ہوگا ابھی ہم بائیس کروڑ کو ٹھیک کرنے کی بات کرنے ہیں ایک گھر نہیں ہم سے ٹھیک ہوتا اور سب سے پہلے جو ہے وہ میری ذات ہے اپنے سفر کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے اپنی ذات کی درستگی پہ کوشش کیجئے پھر آپ اپنے دائیں بائیں میں دیکھیں مجھ سے سوال جو ہے میرا اور میری رئیت کا ہے مجھ سے پاکستان کا سوال نہیں ہے تو ہم سارے کا سارا پولیٹیشنز پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں ایون یہ تعلیمی اداروں کے لیے پیغام ہے کہ بھائی جو ہمارا چار کنال کا یا ایک اکڑ کا یا بیس اکڑ کا سو اکڑ کا جو پاکستان ہے اس کی جو عوام ہے جو مجھ سے منسلک ہے وہ بائیس کروڑ کے برابر ہے میرا چار کنال سے بیس اکڑ کا جو پرمیسز ہے وہ سات لاکھ بانوے ازار مربع کلومیٹر جو پاکستان کا سکیر ہے وہ اس کے برابر ہے میں اس پاکستان کو ٹھیک کرلوں پورے کا پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں بھرپور طریقے سے کوشش کر بھی آپ کا بہت شکریہ ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے ہمارے سامین کے لیے اور اپنی آپ نے لائف کے جو جسے کہتے ہیں ہڈ بیتی ہڈ بیتیاں ہمارے ساتھ شیر کی سامین میں نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا اور رانہ صاحب کی جو میسج تھا اس میں سے جو والدین کا احترام بک ریڈنگ قرآن کا متعلیہ بلیف سسٹم پیشنس اور ذات کی تبدیلی یہ وہ عوامل ہیں کہ جس میں ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا اس میں ہماری کوئی انویسمنٹ نہیں ہوگی ہماری کوئی ایکسٹر ایفٹ نہیں لگے گی ہمارے کوئی ایسا کمفرٹ زون سے باہر نہیں جانا پڑے گا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بحیثت انسان بحیثت شہری اور ایک جو بھی ہمارا کریکٹر ہے چاہے وہ ہم سٹوڈنٹ ہیں چاہے ہم کئی جوب کر رہے ہیں یا کسی بھی ادارے میں کسی بھی کپیسٹی سے منسلک ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی معاشرتی زندگی میں اور آپ کی پروفیشنل گرومنگ اور ڈیویلپمنٹ میں یہ بہت مائل سٹون کی حصیت رکھتے ہیں تو پروگرام ہے آپ کا اپنا منزل علی اشرف کے ساتھ اور پروگرام آپ سن سکتے ہیں ریڈیو ایف ایم 92.6 پہ